امیش پال ختل کیس میں پولیس نے ملزم ذراور اتیخ احمد کی احیاء شائستہ پروین پر انعام بڑھا دیا ہے پہلے پچیس ہزار روپے کا انعام رکھا گیا تھا جسے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے پولیس نے شائستہ پر انعام کو دگنا کرنے کا اعلان کیا یوپے پولیس نے ختل کے دیگر مجیموں اسد ارمان غلام گرڈو مسلم اور سابر پر انعام کی رقم میں دھائی لاکھ روپے سے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دی تھی پولیس اور ایس ٹی ایف امیش پال کو ختل کرنے والے شوٹروں کی تلاش میں دن رات چھاپے مار رہی دراصل امیش پال کے ختل کے بیالیس دن بعد بھی شائستہ پروین اور پانچ شوٹر پرار ہے گرفتار قیس احمد نے بتایا تھا کہ امیش پال ختل میں ملوث تمام شوٹر اتیخ اور شائستہ کے وفاتار اور خابل اعتماد تھے اب پولیس نے فائرنگ کرنے والوں کی تلاش کے لیے نئے مشخص شروع کر دی ہے اتیخ احمد کی اہلیہ شائستہ کی تلاش میں پولیس کے تین ٹیمیں اور اتیخ کے بیٹے اسد کی تلاش میں نو ٹیمیں تعوینات میں ہیں تاہم پولیس تو مشکل کا سامنا ہے شائستہ پروین کی تلاش میں مصروف تینوں ٹیمیں ایک بار پھر اس کے خریبی لوگوں کی کال ڈیٹیل تلاش کرنے میں مصروف ہے فائرنگ کے تبادلے کے بعد شائستہ کو پناہ دینے والے ملسیمان کو کوائپ کی ایک بار پھر چھانبین کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی یو پی ایس ٹی ایب عمر اور علی کے مفرور ہونے کی دوران موصول ہونے والے کال کی تفصیلات کو بھی پریس کرنے کی کوشش کر رہی عمر اور علی کے پرانے مددگار بھی ریڈر پر ہے اور جنہوں نے امیش پال خطی کے بعد پرار ہونے والے پاس شہدروں کو پناہ دی تھی پولیس کو شباہ ہے کہ ایسا دیکھ کے ایسے معاون کے ساتھ ہے جس کا پہلے کوئی ریکارڈ نہیں ہے یو پی پولیس کی ٹیموں نے ایک بار پھر نگرانے میں ملے ڈیٹا اور واتس ایپ کی جان شروع کر دی ہے عطیق احمد کا آدھا خاندان پہلے ہی جیل میں ہے جبکہ خاندان کے باقی افراد امیش پال خطی کے بعد لا پتا ہے عطیق احمد خطی سے پہلے ہی سابرمتی جیل میں بند ہے عطیق کے پانچ بیٹوں میں سے بڑا بیٹا عمر اور دوسرا بیٹا علی احمد جیل میں ہے تیسرا بیٹا اسد امیش پال خطی معاملے میں مفرور ہے یاد رہے کہ امیش پال اور ان کے دو سیکیورٹی اہلکار سندیب نشاد اور رگویندر کو چوبیس فروری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اس معاملے میں امیش پال کی بیوی جیاب پال نے عطیق احمد اس کے بھائی اشرف بیوی شاہستہ پروین ڈو بیٹیوں عطیق کے ساتھ گڑو مسلم غلام محمد اور ٹیگر نو ساتھیوں کے خلاف مخدمہ دش کر آیا تھا اس معاملے میں پولیس کی کاروائی جاری ہے